اسلام علیکم بیاس اردو انسارٹکس کا چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے دراصل میں نے اس پر دو لیکسر دے چکی ہوں یہ قویسٹن عادل شاہی دور بہت ہی لمبا ہے جب ہم نے یہ قویسٹن یاد کرنا تھا تو موت نظر آ رہی تھی کتنا لمبا لیکن بہت شورٹ شورٹ کر کے لکھا گیا ہے اس کو تو عادل شاہی دور کا پس منظر میں میں نے پہلے لکھ شیئر کر دیا آپ لوگ کے ساتھ اس کی زوان و بیان کیسی تھی وہ بھی شیئر کر دیا آج ہم دیکھیں گے یہ تھوڑی سی بس ہم نے مصنوی جو نگار ہیں وہ دیکھنی ہے کہ مصنوی کن کن لوگوں نے کیسی لکھی کیا کیا نام ہے کون کونسی مشہوری تھوڑا سا پہلے تمہیدی پیرا ہونا چاہیے کہ وہ بھی قویسٹن ہو اس کا تمہیدی پیرا ہونا چاہیے یعنی بات کرنے سے پہلے اس کی تمہید بان لینا ضروری ہوتی ہے مصنوی آدل شاہی دور حکومت چودہ سو نوے سے سولہ سو چھاسی تک ہے بیجاپور میں آدل شاہی سلطنت کی بنیاء یوسف آدل شاہ نے رکھی اس خاندان کے بادشاہوں میں یوسف آدل شاہ اسمائل آدل شاہ ابراہیم آدل شاہ ابراہیم آدل شاہ ثانی شامل ہے یہ بہت ہی نام اولین نام مانے جاتے ہیں محتبر نام ہے یہ چھوڑنے نہیں ہیں آپ لوگوں نے آدل شاہی اہد میں دیگر اصناف سخن کے علاوہ مصنوی پر پر بالخصوص کام ہوا اس اہد کی مصنویہ مند جائزیل ہے ابراہیم نامہ یہ مصنویوں کے نام ہے ہم نے بتانی ہے کہ آدل شاہی دور میں کون کون سی مصنوی لکھی گئی ابراہیم نامہ یہ کس نے لکھی یہ عبدال کی تخلیق ہے جو ابراہیم آدل شاہ ثانی کے دور کا شاعر تھا یہ مصنوی سترہ سو اب لوگ پڑھتے ہیں بچے پڑھتے ہیں یہ نہیں سترہ سو تیرہ نہیں یہ اردو میں سے سترہ کہتے ہیں سترہ سو تیرہ اشار پر مشتمل ہے یہ فارسی حیت اور فارسی بحر میں لکھی گئی ہے مصنوی ہم نات کے انوانات پر شروع ہوتی ہے اور بعد میں بادشاہ کی ذات معاملات پسند و ناپسند محفل سرائی شیر و مسیقی تقریبات اور دیگر امور پر گفتگو جاری رہتی ہے اب دوسری مصنوی ہے فتح نامہ بخیری یہ جو بھی مصنویاں لکھی ہیں یہ بہت ہی اول درجہ رکھتی ہیں عدب میں تو ان کا آپ کو پتہ ہونا سے ہے فتح نامہ بخیری یہ مصنوی مرزا محمد مقیم کی تقلیق ہے یہ اردو میں لکھی گئی یہ ایم سی اوز بھی آ سکتا ہے کہ فتح نامہ بخیری کس نے لکھی اور کس زبان میں یہ لکھی گئی ہے یہ مصنوی سلطان محمد عادل شاہ اور راجہ ازبدار ازبدار کے درمیان بڑی جانے والی لڑی جانے والی ایک جنگ کا حوال ہے چندر بدنوں میں ہی یار یہ مصنوی مرزا محمد مقیم کی اور یہ ایک عشقیہ مصنوی ہے اس کا بس اتنی سے ڈٹیل ہے اب چوتھی ایس جنت سنگھار یہ مصنوی ملک خشنود کی تصنیف ہے ملک خشنود قصہ بے نظیر یہ مصنوی محمد ابراہیم سنتی کی ہے سنتی اس مصنوی کو فارسی میں لکھنا چاہتے تھے لیکن ہی لکھنا چاہتے تھے یعنی یہ اردو میں ہے بینظیر کے نام سے ہی پتا چلتا ہے مصنوی لیلہ مجنو یا یوسف زلیکہ یہ دونوں مصنویہ شیخ احمد گجرادی کے بیٹے محمد آجز کی تصنیف ہے محمد آجز نے اپنے والد کی دو مصنویہ لیلہ مجنو اور یوسف زلیکہ کے موضوعات رواج زمانہ کے مطابق موضوع سکن بنایا خاون نامہ یہ آخری مصنوی ہے میرے پاس دنے عدب کی آخری مصنوی نہیں یعنی میرے جسٹر پر آخری مصنوی ہے یہ مصنوی کمال خان رسمتی کی تصنیف ہے بلکہ ختیجہ سلطان کی فرماش پر ابن حسام کی مصنوی خاون نامہ کا چوبیس ہزار اشار پر مبنی اور ترجمہ رستمی کا نشاندار عدبی کا نامہ یہ بھی ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے اب ہم پڑھیں گے نصر کے حوالے سے جو لوگ آئے پہلے ہم نے مصنوی پڑھی اب ہم پڑھیں گے نصر نگاہ بیجاپور کی مقصوص عدبی روایت و تصوف بیجاپور کی مقصوص عدبی روایت و تصوف کے نمائندہ شاہ برحان الدین جانب ہے یہ بھی question آپ کو آ سکتا short question بھی آ سکتا ہے اب بورڈ نے ایسا کیا یونیورسٹری میں کے short question بھی آتے ہیں برحان الدین جانب میرا نجی چھوٹا یعنی شمسل اشاہ کے صاحبزادے اور خلیفہ تھے اور اپنے وقت کے صوفیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے جانب بھی ہندوی روایت کے اسی دہارے پر بہ رہے ہیں جسے تقریباً سوہ سال بعد اردو زبان کا نیا میار ریکھتا ولی کی شکل میں مسترد کر دیتا ہے اب پڑھیں گے جانب کی دو خدمات قابل زکر ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے تصوف کے فلسفہ وجود کو مرتب کر کے اسے ایک بقائدہ شکل دی اور دوسری یہ کہ تصوف و اقلاق اور شریعت و طریقت کو اپنی تصنیف نظم و نصر کے ذریعے پیش کیا ان دھوری خدمات نے برحان الدین جانب کی شخصیت کو اہم بنا دیا مختلف نظموں کے علاوہ انہوں نے دو نصر تصنیف بھی یادکار چھوڑی راغ رگینوں کے مطابق گیت بھی تقریب دیئے اور دھورے بھی لکھے دوہرے بھی پنجابی کی ایک سنف ہے کلمت الحائق میں جانب کی نصری تصنیف ہے یہ الفاظ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں سیب یوربان گجری تام ایک کتاب کلمت الحائق خلاسہ بیان و تجلی ایان روشنی شود یہ فارس میں شاید لکھا گیا ہے برحان الدین جانب کے دینی عمل گجری روایت کی پیروی اسناف و اوزان اور زبان و بیان کی روایت کا سراغ ملتا ہے جانب کے زبانے تک اردو زبان کے عدبی روایت اتنی پکتہ ہو چکی تھی کہ اب اس میں اپنے خیالات کے ظہار کے لیے کسی معذرت کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی یہ میں نے پہلے بھی لیکچر میں آپ کو بتایا تھا اردو عدب کی تحریکیں جو کتاب ہے ڈاکٹر مجھے مصنف کا نام نہیں یاد آ رہا اردو عدب کی تحریکیں اس سے یہ تیار کیا گیا اگر آپ لوگ کا شک ہے کہ کوئسٹن صحیح نہیں ہے لائبریری سے لے سکتے ہیں سیکھ سہیلا یہ بھی ایک نصری کتاب ہے برحانہ دن جانب کا ایک گیت ہے جس میں عارفانہ کے عالت نظم نظم نہیں نظم کیے گئے ہیں اس کا مزاج اور اس کی ہر ہندوی بہر لہر اس کی لہر ہندوی لیے اور ہر تین مصروں کے بعد ہر ہندوی لیے اور ہر تین مصروں کے بعد چوتھا مصرہ ہر بند میں دھورایا گیا ہے ہر آئیے نظم کا ڈھنگ دے کر اندازہ ہوتا ہے کہ گاہ کر سنانے کے لیے لکھی گئی ہے یعنی اس میں بھی مسیح کی ترنہ ہمیں نظر آتا ہے یہ ہے منفسط ایمان منفسط الایمان منفسط الایمان میں بھی جانب نے سوفیان نا خیالات نظم کی ہے یہ نظم حمد و ناد کے بعد دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی پہلے حصے میں اقتقاد ملحان بیان کیے گئے ہیں دوسرے حصے میں ان سے بچنے کی تلقین و نصیحت کی گئی ہے فصیحت فصیحت والے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدیت اور وحدانیت اور قدرت پروشنی ڈال کر قوت الیمان کا بیان کیا گیا ہے فرمائن ازدیوان یہ بھی ایک نصری کتاب ہے عادر شاہی دور کے زمانے میں یہ لکھی گئی تو سب امپورٹنٹ ہے یہ لکھنی ہی لکھنی ہے کہ انوان سے جو نصب ملتی ہے اس میں حروف تحجی کو سلوک کے کنائوں کے طور پر استعمال کیا گیا یہ مختصی نصب جو انیس اشار پر مشتمل ہے مزاد کی اعتباس ہے جانب کی دوسری نصبوں سے ملتی جلتی ہے حجت البقہ حجت البقہ جانب کی ایک طویل نصب ہے جو سولہ سو سے زیادہ اشار پر مشتمل ہے اب ہر کتاب کا انہوں نے نظم قبطایا کہ کتنے اشار پر مشتمل ہے یہ بھی آپ کو ایم سی کیو یا شورٹ کرسن آ سکتا ہے اس نظم کا موضوع مرشد و طالب ہے جس میں ایک ایسے بے مرشد طالب کا قصہ بیان کیا گیا جسے اپنے علم و فضل پر بڑا گرور تھا جو ہر وقت اپنے عام میں رہتا تھا عبادت سے گریز کرتا تھا لیکن جب مرشد کی حدارت میں آیا تو دنیا اس پر روشن ہو گئی اور وہ راہے راست بہا گیا ارشاد نامہ حجد البقاء سے بھی طویل نظم ہے یہ جو ڈھائی ہزار اشار پر مشتمل ہے برحان الدین جانم نے طویل و مختصر نظموں کے علاوہ گیت اور دہرے بھی لکھی شاید اس کا آپ نے نام سنا ہوگا مراجلہ شکین یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے خواجہ بندہ نواز گہسو دراز کی تصنیف نہیں ہے بلکہ گیانوی صدی یہ بندہ نواز گہسو دراز کا نام باغو بہار میں بھی لیا جاتا ہے بلکہ گیانوی صدی ہجری کے اور آخر بھاروی صدی ہجری کے اور دل کی تصنیف ہے اور اس کے مصنف مقدوم شاہ حسینی بھیجا پوری ہے کلمت الحائق یہ رنگ بیان کلمت الحائق میں عام ہے ایسا ملوم ہوتا ہے کہ اردو کا نصری اسلوب فارسی کے سہارے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لہجے میں جملے کی ساکت میں وہی انداز ہے جو فارسی نظر میں ملتا ہے اس کے زیرے اثر ہاتم سجا مقفع بارا لیکنی کی کوشش کرتے ہیں ارسال اللہ وجود دیا خانب کی دوسری تصنیف موضوع اس کا بھی تصوف ہے جس میں وجود کے مسئلے پر اظہارے کیال کیا گیا جانب کی وفات ابراہیم آدل شاہ ثانی کے دور حکومت میں ہو گئی آدل شاہ ثانی فارسی کو خوب سمجھ لیتا تھا تاریخ مسئل کی اشاری سے بھی گہری جلچسپی تھی کتاب نورس میں جخت گروہ نے جخت گروہ نے مقصوص راگ راگیتوں کے مطابق الگ الگ گیت تطیب دیئے ہیں ان میں سترہ راگوں کے تحت انسٹ گیت اور سترہ دورے لکھے گئے ہیں ہر گیت سے پہلے راگ کا نام دیا گیا ہے جیسے در مقام رام کری نورس در مقام پھیرا نورس یہ نام بتائے گئے ہیں کتاب نورس گیتوں کی تاریخ میں ایک سنگمیل کی حیثت رکھتی ہے یہ کتاب نورس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کے ویسے اس کا تھوڑا سا جو مواد ہے وہ زیادہ لکھا گیا ہے کتاب نورس کے سب گیت جخت گروہ کی روح کی تجمع نکت ہیں ان کی پسندیدہ چیزیں اور دوسری خوبصورت عورت اپنے تنبور کا جیسے وہ موتی جان کے نام سے پکاتا تھا اور اس نے دو تین جگہ بڑی محبت سے ذکر کیا کتاب نورس کی گیتوں کی زبان مشکل اور آج اس سے لطف اندوز ہونا آسان نہیں بدھ پرکاسی یہ آخری ہے تصنیف ابراہیم آدھشاہ کی ایک اور تصنیف تھی اہل علم بیجاپور کا دوسرا نام بدیا پون نگر پڑ گیا تھا امید ہے کیونکہ ایک دور کو پڑنا ہے ہم نے نہ کہ ایک تھوڑا سا اس کا وقت کو پڑنا ہے کہ کتنے وقت میں وہ لکھی گئے یہ نہیں پڑنا ہم نے پورے دور کو پڑنا ہے اگر دور کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں ایسے چیز آتے ہیں کہ دور میں ہو چکی ہوتی ہے بہت کم لکھا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں نے اگلا لیکچر آپ کو اپلوڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر آپ پسند نہیں آتا تو پھر میں آئندہ نہ کروں